اسلام علیکم انسانی گردے کی قیمت کسی صاحب نے ایک ڈاٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ ایک انسان کے جسم سے گردہ نکال کر دوسرے انسان کو لگا دیتے ہیں لیکن اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو کوئی مسنوئی گردہ کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ دوسرے انسان کے گردے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے وہ ہنس کر جواب دینے لگے کہ اول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مسنوئی گردہ بنانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو ایک چھلنی لگائی ہے وہ اتنی لطیف اور باریک ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اتنی لطیف اور باریک چھلنی بنا سکے اگر بالفرد ایسی مشین ایجاد ہو بھی جائے اور ایسی چھلنی بنا بھی لی جائے تو اس پر اربوں روپے خرچ ہوں گے اور اگر اربوں روپے خرچ کر کے ایسی چھلنی بنا لی جائے جو ہماری قدرت سے باہر ہے وہ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر ایک دماغ بنایا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہے کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے اور کتنا پانی باہر پھینکنا ہے ہر انسان کا گردہ اس انسان کے حالات کے مطابق اس کے جسم کے مطابق اور اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی اس کے جسم میں رہنا چاہیے اور کتنا باہر پھینکنا چاہیے اور اس کا سو فیصد درست فیصلہ کتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اتنا پانی جسم میں راکتا ہے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد پانی پشاب کی شکل میں جسم سے بہر خارج کر دیتا ہے لہٰذا اگر ہم عرب اور پہ لگا کر مصنوعی گردہ بنا بھی لیں تب بھی ہم اس کا وہ دماغ نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گردے میں پیدا فرماتا ہے سبحان اللہ اس لئے ہمارے اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے